اسلام علیکم سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کو کیا حال چال ہیں آپ سب لوگ کی امید کرتی ہوں سب خیالیت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل دس از می وائل پر اور امید ہے آپ کو سب کا ویکنڈ بہت اچھا سا گزرا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو خوشی آتا فرمائے اور سب کا دن بہت اچھا سا گزرے تو آج کا چھوٹا سا ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ ویکنڈ تھا تو یہ سیٹرڈے کا تھوڑے سے مناظر ہے میں آج سوچ رہی تھی کہ کل سنڈے ہے تو کل کچھ بریانی وغیرہ بنے گی تو آج کچھ ہلکا پھلکا بھی ہو جائے اور گرمی کے حساب کا بھی کچھ ہو جائے اور کافی دن سے میں نے کڑی نہیں کھائی تھی تو کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ کچھ چٹ پٹی سی مزیدار سی کڑی بن جائے تو بس آج میں یہاں پہ کڑی بنا رہی ہوں دو تین دن سے دہی آئی وی تھی گھر میں تو وہ کافی کھٹی ہو چکی تھی تو میں نے کہا بھائی اب تو بلکل یعنی کہ قدرت بھی چاہتی ہے کہ میں کڑی کھاؤں بہت ہو گئی تو بس یہاں پہ میں کڑی بنانے کی تیاریاں کر رہی ہوں ریسپی آپ کے ساتھ کچھ خاص شیئر نہیں کر رہی کیونکہ ہر کوئی بہترین کڑی بناتا ہے اور ہر ہاتھ کی ٹیسٹ الگ ہوتا ہے بہت مزیدار سی چیزیں بناتے ہیں آپ لوگ میں آپ سب کی ویڈیوز کو دیکھتی ہوں تو اندازہ ہو گیا ہے کہ کون کون کیسا کیسا کھانا بناتا ہے تو کڑی میں ہمیشہ ڈیفرنٹ طرح کی بنانے کی کوشش کرتی ہوں کبھی کوئی ریسپی ٹرائے کر لیتی ہوں کبھی کسی کی کر لیتی ہوں تو آج میں تھوڑی سی مسالے والی کڑی بنا رہی تھی تو بس جی ساتھ میں نے مسالہ بنایا ہے تو اب سب پیاز براؤن کیا ہے ٹیمارٹر ڈالا ہے پسیوی ہری مرچیں اور لسن ڈالا ہے اور اب اس کے اندر نمک ڈال دوں گی ہلدی اور لال مرچ ڈالے گی اور ساتھ ہی میں نے بیبیسن اور دہی کا مکشر بنا کے رکھا ہوا تھا بس وہ ڈالا ہے اور بس کڑی بننے رکھ دی ہے دوست سے دھائی گھنٹہ یہ آرام سے پکتی رہے گی اور میں نے ساتھ اپنے میں نے سوچا تھا کہ میں یہ ڈینر میں کھا لوں گی تو لنچ کے لیے میں اپنے لیے کچھ ہلدی بنا لوں کچھ ڈائیٹ والی چیز بنا لوں تو میرے پاس یہ بران رکھے ہوئے تھے کیا چیز رکھے ہوئی تھی یار جو بران کی جو شوارما والی روٹی ہوتی ہے اچانک ذہن سے بالکل نام نکل جاتا ہے اور بس یہاں پر پکوڑے وغیرہ بننے تھے اور اپنے لیے میں نے کچھ کہا ہلدی سا بنا لوں اور اس کی رسبی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں مزیدار سے پکوڑے بن کر ریڈی ہو رہے تھے اور پکوڑے تو بھائی ایسی چیز ہے ہر دل عزیز ہیں اور ایسے ہی جتنی کونٹیٹی بنانی ہوں میں کھانے میں ڈالنی ہوں اس سے زیادہ ہی بنانی پڑتی ہے کیونکہ جو جو آتا جاتا ہے پکوڑوں پر خلنگیں مارتا رہتا ہے تو اس لیے پکوڑوں کو تھوڑا ہمیشہ زیادہ ہی رکھنا پڑتا ہے تو بس ہی یہاں پر میں لے پیٹا بریٹ کہہ سکتے ہیں اس کو بران والی میں نے لی ہے اور اس کے اندار بہت ساری ویجیٹیبلز ڈالی ہیں سیزنل جو بھی آپ کی فیوریٹوں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے لیا ہے کھیرہ لیا ہے انین لیا ہے ٹومیٹوز لیا ہے اور شملا میسلی ہے گرین والی آپ چاہیں تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے چکن پیسز کو اپنے گھر میں موجود سارے مسالوں سے میرینیٹ کر لیا تھا اور چکن کو ہلکا سا سپری آئل کر کے اور اس کو میں نے بنا لیا ہے چکن کو ریڈی کر لیا ہے اور چکن کے پیسے سب میں نے پھیلا دیئے ہیں اور ایک بھی پاس چیز کا سلائس کتے دنوں سے ایسے ہی رول پل رہا تھا تو میں نے کہا چلیں جی آج اس کو بھی ٹھکانے لگایا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو تھوہا سا ہارڈ ہو گیا تھا چیز کا سلائس اکیلے رہ رہ کر تو اس لیے میں نے کہا تھا اس کو تھوہا سا مائکروویف میں کچھ سیکنڈز میں اس کو مائکروویف کر لوں گی لیکن یہاں پر میں اپنے شوارما بنانے کی طرف آگئی تو چیز میری ذرا زیادہ ہی ملٹ ہو گئی ہے تو بس میں نے اس کو اسی حساب سے ڈال دیا ہے اور تھوہا سا مزردار بنانے کے لیے سے میں تھوڑی سی مسترد پیس ڈال رہی ہوں اور تھوہا سا یار کیچپ ڈالنا تو بندہ اتنے دن سے میں ڈائیٹ شائٹ کر رہی ہوں تو تھوڑی سی کیچپ کھانا بنتی ہے اور یہ چیزیں ذرا سوسی ہونا تو اچھی لگتی ہیں بلکل ڈرائے چیزیں مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں پسند تھوڑی سی میں کیچپ ڈالوں گی اور بعد میں مجھ سے اور رہا نہیں گیا مجھے ابھی بھی ڈرائے لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا دل پشوری کرنے کے لیے اسے تھوڑی سی میونیز ڈال دی تھی بلکل تھوڑی سی ڈالی تھی تقریبا ہاف ٹی سپون سے بھی کم ڈالی تھی بھائی اتنا تو دل چاہتا ہے ویکنڈ پہ اب پورا ہفتہ بندہ تھوڑا سا ڈائیٹ کانچس رہا ہے تو تھوڑا سا اینڈ میں بلکل چلتا ہے اور یہاں پر میں پس تھوڑے سے مطب یہ اٹیلین ہرپز تھے آپ پتہ نہیں اوریگانو تھا کہ کیا تھا لیکن بس میں نے اہم ہی تھوڑا سا چھڑک دیا کہ میں نے کہا تھوڑا سا زیادہ فلیور فل ہو جائے اور اس کے اوپر میں نے ایک اور بریڈ رکھ لی لیکن میں نے یہ پورا نہیں کھایا میں نے ہاف ہاف اپنے ہزبین کے ساتھ شیئر کیا تھا یعنی کہ میں نے صرف ایک بریڈ والا شوارما کھایا ہے تو بس جی سیٹرڈے میرا ایسے گزرا اور رات کو میری پلاننگ تھی اپنی جم والی فرینڈز کے ساتھ تھوڑا سا باہر ہم نکاتا ہنگ آؤٹ کریں گے گھومیں گے پھریں گے اور کھانا مطلب ایکشلی ساتھ کھانا تھا ہم لوگوں نے ہمارا ڈینر کا پلان تھا ساتھ تو آج آپ کے ساتھ میں ایک ریشورنٹ کا ریویو بھی کروں گی کھانا بتاؤں گی کیسا تھا اور بلکل گھر کے قریب ہے ہمارا نورتھ ووک مال نیا بنا ہے اور یہاں کا ہم نے ابھی تک فوڈ کو خاص ٹرائر نہیں کیا تھا چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ تو یہاں پہ ریشورنٹ ہے انگیٹھی نام کا تو بس ہی آج کا ہم نے یہاں پر get together رکھی تھی اور میں ہمیشہ کتنا ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ پہنچی تھی آٹھ بجے کی ہماری gathering تھی لیکن مجھے پہنچتا پہنچتا ساڑھے آٹھ ہو گئے تھے حالانکہ میرے گھر سے بہت قریب تھا تو بس ہی ہمیشہ کتنا یہاں پہ بہت زیادہ rush تھا کیونکہ اوپر بچوں کی rides وغیرہ ہیں جھولے والی جگہوں پر تو اکثر rush ہوتا ہی ہے اور ہم لوگ ساری friends پہلے ہی میری پہنچ چکی تھی اور میں سب سے last میں پہنچی تھی اور بس یہاں پر ہماری get together شروع ہو گئی باتیں اور شروع ہو گئی تھی اور بڑا حسین موسم ہو رہا تھا جناب آپ دیکھ سکتے ہیں building grey اور white کا لے کی ہے اور اسی طریقے سے same clouds کا بھی color ہو گیا تھا grey اور white بہت اچھی ہوایں چل رہی تھی اور انہوں نے ان کا باہر outdoor کا مطلب سین تھا لیکن پھر بھی اتنی اچھی ہوایں اور پیچھے سے اوپر انہوں نے ہمارے room cooler بھی لگایا تھا کافی اچھی ہوایں چلی تھی حالکہ گرمی ہونے کے باوجود بھی جہاں ہم اتنی باتونی ladies ہوں وہاں پر menu decide کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کافی سوچ وچال کرنے کے بات اور ہم نے کہا تھا کچھ کیونکہ ہم gym buddies ہیں تو اس لیے کچھ healthy بھی ہونا چاہیے اور مطلب بلکل ہم نے پراتے شراتے کا بلکل کوئی انتظام نہیں کیا بس ہم نے ایک مکھنی ہانڈی ان کی بنائے مانگوائی تھی فل اور یہاں پر ریشمی کواب تھے اور کوئی بہاری کواب بھی تھے تو بس جی اور ساتھ ہم نے شوال میں بھی مانگوائی تھے تاکہ تھوڑا سا فولفلنگ بھی ہو جا ہے اور تھوڑا سا healthy healthy بھی ہو جا ہے اور چٹنیوں کے ساتھ اور سیلٹ کے ساتھ ہم اپنا فود انجوائے کر رہے تھے بہت مزہ آیا یہاں پر get together میں کبھی کبھی فرینڈز کے ساتھ ایسے ہسنے کھیلنے پر باتیں کرنے پر دل ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی بھائی کبھی اپنی فیملی سے اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا فرار لے لیا کریں ایک دو مہینے بعد چھ مہینے بعد اور یہاں پر میں سیلٹ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی میں جی یہاں پر کوئی سپون نظر نہیں آیا تو میں نے کہا چلنجی سپیچلہ سے ڈالتے ہیں ولوگ آپ کو پسند آئے گا نیکس سیسی ولوگ کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ